یہ دیکھ رہے ہیں آپ بمبل بیز یہ یار یہ میرے یہ روم میں یہ یہاں پہ وینٹ لگا ہوا ہے اور یہ یہاں سے اس کو کلوز کیا ہوا ہے اور اسی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ یہاں سے ویسے تو وینٹلیشن ہوتی تھی ہوا آتی تھی لیکن یہ بھائی صاحب پچھلے دھائی دین سال سے اور یہ اس ٹیم پاغل ہوئی ہی ہیں بندر بنی ہوئی ہیں فل ٹائم ٹھیک ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھائی گھنٹہ اس روم میں کام کرنا دینا ساری رات کیا چل رہا ہے صرف چھوٹے چھوٹے انینز کٹے ہیں میں نے اور اس میں ریڈ بیل پیپرز ڈ یلو بیل پیپرز بالکل کھوٹر سائیڈ کٹ کے وہ اس میں ڈال لیا اور اس کے علاوہ تھوڑا سا سال ڈالوں گا تھوڑا سا بلیک پیپر اور پھر اس کو بناتے ہیں ہماری چائے بان رہی ہے پھل مجھے سے بہت نائی ہے بلکل تھوڑا سا اس میں میں بیٹر ڈالا اور بھوک مجھے بہت زبردست لگی ہے یہ اس ٹھائی ہے جو لوگ تھوڑا سا فیٹ زیادہ گین کر لیتے ہیں اور ان کو اچانک ریلائز ہوتا ہے کہ ان کو فیٹ کو کم کرنا ہے کہ نہیں مجھے ابھی ریڈ آف کرنا ہے اس فیٹ سے خود کو تو وہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں جن کی طرف زیادہ تر وہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کو اپنی ڈیلی روٹین کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز کے اندر ایشوز آ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا یہ پلان ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں کام کرنا ہے تو وہ جب ہی سائیڈ پہ جاتے ہیں سب سے پہلے ان کو کیا وہ کوچ سے ملتے ہیں یا وہ آن لائن جا کے کوچنگ لینا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے دیکھتا ہے جی کہ ورک آؤٹ این ڈائٹ ورک آؤٹ این ڈائٹ اور جب ڈائٹ کی بات آ جاتی ہے تو سب لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ڈائٹ میں ڈائٹ میں ایسی چیز کھالی جائے جو ٹیسٹی بھی ہو اور ہلتھی بھی ہو بھائی آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا ٹیسٹ ہے آپ کیا کھانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر آپ کیا ہلتھینس فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ جو لوگ ٹیسٹی پود کھاتے ہیں جو مارکٹ میں جاتے ہیں اور ٹیسٹی پود کھاتے ہیں آپ ان کے پاس جاؤ اور آپ ان کی سیتیں دیکھو اور آپ ان کی لائف سٹائل دیکھو باہر کے کھانے ٹیسٹی ہوتے ہیں گھر کے اندر جو آپ بنا رہے ہو اس کا ٹیسٹ آپ کو کس طرح اچھا لگ جے گا جب آپ باہر جاتے ہو چپس والے کے پاس یا برگر والے کے پاس اور اتنے زبردست گرما گرم برگر بنواتے ہیں اوپر بٹر ڈالوا کے اور لٹرم پٹرم مسالے ڈالوا کے اور کیا کیا چیزیں ڈالوا کے اس کے ساتھ آپ ٹیلی کرتے ہو جب آپ فیٹ لاس پہ آتے ہو اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ورکاوٹ کرنا ہے اور آپ کو نیٹ انڈ ہیلڈی ڈائٹ کھانی ہے اور آپ اس کے اندر بھی یہ چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہو کہ مجھے ٹیسٹ ملے اب آپ خود سوچو اس بات کو یہ آپ کیا سوچتے ہو یہ تو وہی بات ہی نا کہ کوئی بیماری ہے ہمیں اور ہمیں اس کی دوائی لینی ہے لیکن ڈاکٹر کو جا کے ہمیں strawberry flavor کی دوائی دے دینا یا apple flavor کی دے دینا جس کا کم سے کم تیز تو تو ڈاکٹر پھر آپ کی شکل ہی دیکھے گا کہ بھائی جاؤ جا کے پھر ڈبل ایپل ہی پھیلو ایسا نہیں ہے کہ ہیلڈی ڈائٹ بہت زیادہ پھوکی ہے یا بہت زیادہ تیسٹلس ہے ایسا نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے اس کو اس کو آپ پسند سے کھاؤ گے تو آپ کو اچھا لگے گا اور اگر آپ شوق سے نہیں کھاؤ گے تو اچھا نہیں لگے گا اگر آپ کو یہ چیز آ گئی ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی ہے اس لانگ از ہیلڈی ہے تو آپ اپنی باڈی بیلڈنگ کی اس فیلڈ پہ اس ٹریک کے اوپر ہاں جی بلکل موجود ہیں بلکل آن ٹریک ہیں اور اپنی منزل کی طرف گانزن ہے سیزوک کی کیری ڈبا ہیلو کیریئر ڈلٹ اور یہ پورا میڈ سیکشن یہ میرا تھوڑا سا ویک ہے تو میرا سب سے زیادہ جو میں فوکس کرنے جا رہا ہوں آج کی ایکسرسائز میں وہ اس کی راؤنڈ شیپ جو ہمارے ڈلٹائیڈ کی راؤنڈ شیپ ہے اس کے لئے ورک آؤٹ ہوگا ایکسٹریم ورک آؤٹ ہوگا اور دو مومنٹس ہم ایسی کریں گے جس کے اندر ہم کمپاؤنڈ ایکسرسائز کو ایڈ کریں گے مطلب کہ منیمم دو یا تین ایکسرسائز کو ایڈ کریں گے اور مسل فائبرز کو یبا تور دیں گے موسیقی 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 اس میں آپ نے stretch بھی کرنا ہے move بھی کرنا ہے اور squeeze بھی کرنا ہے چلیں موسیقی 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 یہ تھی آج ایکسرسائز جو شولڈ کی ساری کی ساری کی ہے اور آپ کے ساتھ اس کو شیئر دیئے میں نے ابھی اس کے اندر چھوٹی چھوٹی آپ کو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جس کو آپ نے مدے نظر رکھنا ہے وہ ہے آپ کی لاسٹ میل جو کم سے کم آپ کو ڈیڑھ گھنٹا مینیمم ڈیڑھ گھنٹا سونے سے پہلے آپ کو لینی ہے آخری میل اور سب سے نیٹ اور ستھری میل وہ لینی ہے کیونکہ جب آپ سوتے ہو سونے کے بعد جب آپ اٹھتے ہو تو اس کے درمیان جو آپ کی سلیپ ہوتی ہے نا اس میں آپ کی بوڈی چینج ہوتی ہے اس میں آپ لے سکتے ہو ایک بریسٹ پیس کا فلٹ یا دو بریسٹ پیس کے فلٹ ساتھ میں تھوڑا سا سیلر لے سکتے ہو یا آپ ایگ وائٹس لے سکتے ہو اینڈوں کو اُبال لیں اس کی صرف سفیدیاں کھا لیں ٹھیک ہے یا آپ چیکن کی چھوٹی چھوٹی بائٹس کریں بریسٹ پیس کی اور اس کے ساتھ سیلرڈ کو مکس کر لیں چھوٹا سا باول بنا کے لیکن کم سے کم ڈیڑھ گھنٹا پہلے آپ کی آخری میل ہونی چاہیے اگر آپ کو اچھا ریزلٹ چاہیے آپ پروٹین شیک بھی پی سکتے ہیں آپ رات کو سونے سے پہلے تو رات والی میل کے اندر نو فرائی فوڈ نو پروسس فوڈ نو پروسس شگر بلکہ ہیلڈی شگر بھی نہیں لینی رات کے ٹائم پہ آپ نے جتنا خود کو کلین وی پروٹین ڈائٹ دے سکتے ہیں وہ آپ نے دینی ہے جو رات کی میل ہے یہ اتنی کو امپورٹنٹ ہے جس کو ہم ہمیشہ مزاق میں لے لیتے ہیں ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ ہم رات کو اگر مثال کے طور پر اگر ہم ایک دو بجے سوتے ہیں نا تو ہم دس بجے یا گیارہ بجے اپنا آخری کھانا کھاتے ہیں دو بجے سونا ہوتا ہے اور ایک ڈیٹ بجے اپنا موبائل و گیارہ یوز کرنے کے بعد جب وہ ہم رکھ دیتے ہیں رکھنے کے بعد سونے لگتے ہیں تو ہلکا سا فیل ہوتا ہے کہ نہیں ابھی کچھ کھانا چاہیے تھوڑا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس وقت شکار پہ چلتے ہیں کچھن میں جاتے ہیں اور وہ شکاری ٹائم ہوتا ہے سب سے بیڈ ٹائم ہوتا ہے وہ والا کیونکہ اس ٹائم پہ ہم کیا کرتے ہیں اس ٹائم پہ ہمیں کچھن میں جو بھی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا ہماری اسی کے اوپر نیت گندی ہوتی ہے اب وہاں پر اگر مائکرو ویب کے اوپر کچھ میٹھا پڑھا ہوا ہے تو ہم نے میٹھا پگڑنا اور میٹھا اگر کوئی اور پروسس فوڈ پڑھا ہوئے وہ چکنا ہے وہ کھا لینا ہے بسکٹ پڑھے ہوں گے وہ کھا لینا ہے نمکو پڑھا ہوگا وہ کھا لینا ہے اس کے علاوہ چاکلیٹ سپریڈ اور بریڈز پڑھی ہوئی ہیں وہ چکنی ہیں وہ کھا لینا ہے اپنی طرف سے ہم وہ کھاتے ہیں کہ بس اب یہ کھائیں تھوڑا ہمارے پیٹ کو آسرا ہو اور ہم سو جائیں یہ ہم نے اپنا منٹل لیول سب سے زیادہ خراب اور غلط بنا لیا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم ہم کھائیں گے تو صبح تک ہمیں سکون رہے گا اور نیند بھی آ جائے گی گائز ایسا نہیں ہے کالی پیٹ بھی نیند آ جاتی ہے نیند سولی کے اوپر بھی آ جاتی ہے ہم نے اپنے آپ کو اتنا کو کمفرٹ زون کے اندر ڈالا ہوئے نا کہ تھوڑا سا بھی رات کو ہمارا پیٹ کالی ہوتا ہے نا ہم سب سے پہلے کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد پھر ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں تو اپنی اس ہیبٹ کو اگر آپ فٹنس سے ریلیٹ کر رہے ہو نہیں بھی کر رہے ہو دونوں صورتوں کے اندر آپ کو اپنی یہ والی روٹین ٹھیک کرنی پڑے گی تو گائز اس چیز سے اوائیڈ کریں بہت اوائیڈ کریں اگر آپ کو اپنی ہیلتھ کی تھوڑی سی بھی پرواہ ہے نا آپ جم نہیں بھی اگر تو آپ جم فریق ہو پھر تو کیا بات ہے آپ کے لیے اور اگر آپ جم فریق نہیں بھی ہو تو اس صورت میں بھی آپ کو رات کے ٹائم نہیں جانا کیچن کے اندر تو جانا ہی نہیں دماغ یہی کلک کر رہا ہوتا ہے کہ علی صاحب جو مل رہا ہے چکو دے ایک تو رات کو ہمارا سٹمک کڈنی ویسے ہی تقریباً 70% کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ ہمارے برین کے ساتھ ہماری کڈنی کا کنیکشن ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو 70 سے 75% کڈنی ورک کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہی پندرہ بیس یا پچیس پرسنٹ جو ہے ہماری کڈنی ورک کر رہی ہوتی ہے اور اتنے سے ورک کرنے کے اندر اگر ہم اس کے اوپر اتنا بیڈ لوڈ رات کو ڈال رہے ہیں تو وہ سارے کا سارا کھانا کہاں جاتا ہے وہ سارے کا سارا کھانا فیکٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کڈنی اس کو پروپر ڈائجسٹی نہیں کرتی جی صاحب جی تو ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دے اپنا بہت خیال رکھیں ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں نیکسٹ ایکسرسائزز کے ساتھ اور نیکسٹ فٹنس ٹپس کے ساتھ اللہ پیس